ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ مہاراشتر کورونا مہاماری کا مہاکیندر بنا ہوا ہے اور رازدھانی ممبئی بھی مانو کورونا کیاپٹل بنی ہوئی ہے اب مکھی منتری ادف تھاکرے کے دروازے تک کورونا کی پہنچنے سنسنی مچا دی ہے باندرہ کے کلانگر میں سی ایم ادف تھاکرے کے نیوازستھان ماتوشری کے باہر ایک چائے والے کو کورونا ہو گیا ہے جس سے کھل بلی مچ گئی ہے چائے والے کو کورونا کی خبر کے بعد ماتوشری کی سرکشہ میں لگے قریب 170 پولیس کرمیوں کو کوارنٹین کر دیا گیا ہے آپ وہ سامنے جو بیریکٹ دیکھ رہے ہیں وہاں پر ایک چائے کی دکان ہوا کرتی تھی چائے کی کپری ہوا کرتی تھی اور اسے کورونا پوزٹیو آنے کے بعد اس پورے علاقے کو سیل کر دیا گیا ہے 170 کے قریب پولیس کرمی اس پورے پریسر میں تینات ہوتے ہیں ان سب ہی کو کوارنٹین کر دیا گیا ہے لوگ ڈاؤن کے بعد چائے کی دکان تو بند تھی چونکہ جو چائے کی دکان چلانے والا وقتی تھا وہ اس کا گھر بھی بہت نزدیک میں ہی تھا تو وہ چائے ان پولیس کرمیوں کے لیے بناتا تھا جو 24 گھنٹے ڈیوٹی کے لیے یہاں پر تینات ہوتے تھے سوال اٹھتا ہے کہ جب مہراشتر میں کورونا کے اتنے ماملے لگاتار سامنے آ رہے تھے ایسے میں سی ایم آواز کے پاس اسی لاپرواہی کیسے ہوئی کیسے پولیس والوں کے لیے باہر سے چائے بن کر آتی رہی سوال یہ بھی کہ وہ 170 پولیس والے بیتے دنوں کس کس سے ملے کیا یہ بڑی لاپرواہی نہیں ہے ممبئی میں لوگوں پر نہ تو سرکار کی سختی کا اثر دکھ رہا ہے اور نہ ہی کورونا کا خوف نائی سودانے پر سبجی منڈی بند کیے جانے کی چیتاونی کا بھی لوگوں پر کوئی اثر نہیں دکھ رہا ہے صبح باندرہ کے ایم ایم آڈی ایک گراؤن پر پھر سبجی منڈی میں لوگ بھیڑ لگا کر سبجی خریدتے نظر آئے سبجی منڈی میں ہونے والی بھیڑ کو دیکھتے ہوئے سبجی منڈی کو بڑے میدانوں میں شفٹ کیا گیا ہے لیکن جو مکھے سمسیہ ہے وہ کائم ہے وہ ہے بھیڑ اس پرکار کی بھیڑ دیکھنے کو مل رہی ہے نہ سوشل دسٹینسیم کا پالن ہو رہا ہے ایک سبجی بکریتا کے ارد گرد آپ کو کئی لوگ نظر آئیں گے پولیس کرمی چاہے لوگوں کو ڈاٹ کر بھگائیں جب رنڈنڈے دکھا کر بھگائیں لیکن کوئی گمھیرتا نہیں ہے ایک گاری پر آپ نظر دوڑائیں ٹیکسی اور اسے کس پرکار سے گھیرے ہوئے اسی ٹیکسی میں لوگ اکیلے مہاراشٹر میں کورونا سے موت کا آکڑا پچاس کے پار پہنچ چکا ہے لیکن اب کورونا کی وجہ سے ممبئی کے اسپتالوں پر بھی تعلہ لگنے لگا ہے سینٹرل ممبئی ستھت واخارڈ اسپتال کے 52 کرمشاری کورونا کی چپیٹ میں آ چکے ہیں جس کے بعد اسپتال کو سیل کرنا پڑا ہے واخارڈ اسپتال میں 17 مارچ کو دل کے مریض کو بھرتی کیا گیا تھا جس سے 26 مارچ کو سردی خاصی ہوئی جانچ کے بعد مریض کورونا پوزیٹیو پائے گیا یہاں پر ماملہ شروع ہوا تھا 17 مارچ کو 17 مارچ کو ایک ہارٹ کا پیشنٹ یہاں پر ایڈمیٹ کیا گیا اسے کورونا کے کوئی سمٹمز نہیں تھے لیکن 26 مارچ کو اسے سردی خاصی آنے لگ گئی جس کے بعد میں اس کا کورونا کا ٹیسٹ کرائے گیا اور اس ٹیسٹ میں وہ کورونا پوزیٹیو نکلا اس کے بعد ان لوگوں کی جانچ کرائی گئی ان ڈاکٹروں کی ان نرسوں کی جو کی کورونا سے سنکرمیت ہو چکے ہیں اور جو تاجہ آکڑ آیا ہے اس کے مطابق اس اسپطال سے جڑے ہوئے 52 ہیلتھ کیر ورکرز کورونا پوزیٹیو پائے گئے ہیں ووکھ ہٹ کی طرح ہی ممبئی کے جس لوگ اسپطال کو بھی بی ایم سی نے سیل کر دیا ہے یہاں ایک مریض کو کورونا پوزیٹیو پائے جانے کے بعد یہ کاریوائی کرنی پڑی ہے حالکہ اچھی بات یہ ہے کہ جانچ میں اسپطال کے ایک ہزار کرمچاریوں کی کورونا ریپورٹ نگے جوائی ہے جو اسپطال سے آدھیکارک جانکاری دی گئی ہے اس کے مطابق یہاں پر ایک پیشنٹ بھرتی تھا جو کی کسی دوسری بیماری کے لیے آیا تھا لیکن جب سمٹمز دکھنے کے بعد میں اس کی جانچ کرائے گئی تو وہ کورونا پوزیٹیو پائے گیا اس کے بعد میں احتیاطن قریب ایک ہزار کرمچاری ڈاکٹر نرسس اور باقی کے لفٹمین سیکیورٹی ورکرز ان تمام لوگوں کا ٹیسٹ کروایا گیا اور جو جانکاری اسپطال دے رہا ہے اس کے مطابق ان سبھی کے ٹیسٹ جو ہے نیگٹیو آئے ہیں لیکن احتیاطن اس اسپطال کو کارنٹین کر دیا گیا ہے اس کو سیل کر دیا گیا ہے اور کسی کو بھی اب اسپطال سے باہر نہیں آنے دیا جا رہا آدھے سے زیادہ ممبئی ریڈ زون گھوشت کیا جا چکا ہے چار کشیتروں کو اتی گمبیر وارڈ گھوشت کرنا پڑا ہے اس کے باوجود بھی ممبئی میں کورونا کے پرتی لوگوں کی گمبیرتا اس اسطر پر نہیں دکھ رہی ہے جتنا گمبیر یہ ماملہ ہو چکا ہے شکریہ 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 موسیقی